1. کینیڈا کے سفر سے پہلے کے مراحل کینیڈا کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑے گا کینیڈا میں آبادکاری کی تمام خدمات بلا معافظہ فراہم کی جاتی ہیں آبادکاری کا ہر کیس منفرد ہوتا ہے اس ویڈیو میں ان مراحل کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے پہلا مرحلہ آپ آبادکاری کے عمل کا آغاز کرتے ہیں دوسرا مرحلہ آپ اپنے انتخاب کے لیے انٹریو دیتے ہیں تیسرا مرحلہ مکمل طبی معاینہ چوتھا مرحلہ سیکیورٹی چیک پاس کرنا پانچوہ مرحلہ ترخواست کے جائزے کی منظوری چھٹا مرحلہ کینیڈا میں آبادکاری کی منظوری کا حصول ساتوہ مرحلہ کینیڈا آمد سے قبل ملنے والے خدمات تک رسائی آپ کے آبادکاری پروگرام سے کتے نظر کینیڈا میں مہاجرین کے طور پر مستقل سکونت اختیار کرنے والے تمام افراد کو آمد سے قبل خدمات تک رسائی حاصل ہوتی ہے یہ بل مشافہ اور آن لائن خدمات ہیں جن سے آپ کو کینیڈا پہنچنے سے قبل وہاں کی زندگی کے لیے تیار ہونے میں مدد ملے گی آٹھوہ مرحلہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور پیکنگ شروع کر لیں سفر کی تیاری کے حوالے سے چند مفید مشورے پیکنگ کے لیے اشیاں کو ان کی اہمیت، حفاظتی پابندیوں اور وزن کے اتبار سے اکھٹا کریں اہم دستویزات کی نکول کروا کر رکھ لیں سامان کی اقسام آپ دو قسم کے سامان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں دستی سامان اور چیکٹ سامان دستی سامان کا حجم کم ہوتا ہے آپ کو ہوائی جہاز میں ایک اضافی ذاتی بیگ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے جیسا کہ چھوٹا بریف کیس، پرس یا چھوٹے بیگ میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر مسافر اپنا دستی سامان اور ذاتی اشیاء اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں لے جا سکتے ہیں دوسری قسم چیکٹ سامان کی ہوتی ہے مسافروں کا سامان پرواز کے اختتام پر واپس دیا جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے چیکٹ سامان پر کوئی ٹاگ یا رنگ برنگی ریبن نشانی کے طور پر لگائیں تاکہ اسے پہچاننا آسان ہو پیکنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے چیکٹ سامان کا سائز فضائی سروس کے تقاضوں کے مطابق ہو آپ اپنے سامان کے حجم کا اندازہ اس کی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش کو جمع کر کے لگا سکتے ہیں سامان پیک کرنے کے بعد آپ کو وزن کی مشین پر ہر بیک کا وزن کرنا چاہیے فضائی سروس کی کمپنیوں کی جانب سے فی بیک کے حساب سے وزن کی ایک حد مقرر ہوتی ہے ایک شخص کو کتنے بیک لے جانے کی اجازت ہے اس میں عمر کے لحاظے فرق پایا جاتا ہے مثال کے طور پر دو سال سے کم عمر مسافروں کے لیے تیارے میں الگ سیٹ نہیں ہوتی اس لیے سامان کے حوالے سے ان کی مراد مختلف ہوتی ہے اپنا سامان لے جانے کے لیے آئی او ایم یا فضائی کمپنی کی مقررہ حد پر عمل کریں ائرلائن کمپنیاں مقررہ حد سے زیادہ وزنی بیگ یا باری اشیاء ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے ہو سکتا ہے کہ ائرلائن آپ کا اضافی سامان لے کر جانے سے انکار کر دے جو چیزیں نہیں لے کر جا سکتے بعض اشیاء ایسے ہیں جن کو کینیڈا ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسی کسی بھی چیز کو ساتھ لے جانے اور اسے ظاہر نہ کرنے کی صورت میں کینیڈا پہنچنے پر آپ کو جرمانے یا قانونی کاربائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ چیزیں درج زیل ہیں کھانے پینے کی اشیاء ان میں گوشت، دودھ، دیری مسنوعات اور پل سبزیاں شامل ہیں جڑی بوٹیاں، مسالے اور بیچ پودے، مٹھی اور لکھڑی جانوروں کے آزاب، کھالیں انسانی ہڈیاں بڑی الیکٹرونک مسنوعات جیسے ٹیلیویزن اور گریلو استعمال کی اشیاء گاڑیاں ہتھیار اسلاو گولہ بارود اور منشیات روانگی سے قبل آپ کو امیگریشن کے کرزے کی دستاویز پر تستخط کرنا ہوں گے امیگریشن کرزے کے ذریعے آپ کو روانگی کے مقام سے کینیڈا میں آپ کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے نقل و حمل کے اخراجات ادا کیے جائیں گے کینیڈا میں سفر کی تیاری کے لیے ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں موسیقی موسیقی